غزل سے پیشتر ایک مطلعہ ایک شیر سمار فرمائیں کہ منجمید ہیں میرے جذبات روانی دے دے منجمید ہیں میرے جذبات روانی دے دے میرے مالک مجھے خوشحہ کہانی دے دے منجمید ہیں میرے جذبات روانی دے دے منجمید ہیں میرے جذبات روانی دے دے میرے مالک مجھے خوشحہ کہانی دے دے اور جس میں تعمیر کی انوال چمک شامل ہو کہ جس میں تعمیر کی انوال چمک شامل ہو میرے فرمکار مجھے ایسی نشانی دے دے جس میں تعمیر کی انوال چمک شامل ہو میرے فرمکار مجھے ایسی نشانی دے دے چانسرے اور سمات فرمائیں کہ خیریت کی بہار دے مولا خیریت کی بہار دے مولا ساقتیں خوش غوار دے مولا اور زندگی کے اداس ہونکوں پر مسترات اتھار دے مولا زندگی کے اداس ہونکوں پر مسترات اتھار دے مولا ایک مطلع ایک شیر ہو سمات فرمائیں کہ زندگی ہوں مگر زندگی ہوں مگر جینے کی خواہش نہیں کرتا زندگی ہوں مگر جینے کی خواہش نہیں کرتا اور قسمت سے زیادہ کبھی کوشش نہیں کرتا زندگی ہوں مگر جینے کی خواہش نہیں کرتا زندگی ہوں مگر جینے کی خواہش نہیں کرتا اور قسمت سے زیادہ کبھی کوشش نہیں کرتا اور مالک نے عطا کی ہے مجھے صبر کی دولت مالک نے عطا کی ہے مجھے صبر کی دولت میروں کے زخنوں کی نمائش نہیں کرتا مالک نے عطا کی ہے مجھے صبر کی دولت مالک نے عطا کی ہے مجھے صبر کی دولت میروں کے زخنوں کی نمائش نہیں کرتا چاہتے ہیں اور سماتھ فرمائیں کہ دشواریوں کا بھاؤ گرانے کی بات کر سماتھ فرمائیں کہ دشواریوں کا بھاؤ گرانے کی بات کر تکلیف کا مزاق اڑانے کی بات کر دشواریوں کا بھاؤ گرانے کی بات کر تکلیف کا مزاق اڑانے کی بات کر حالات ظلمتوں کے طرف دار ہیں تو کیا امی کا چراغ جلانے کی بات کر دشواریوں کا بھاؤ گرانے کی بات کر دشواریوں کا بھاؤ گرانے کی بات کر تکلیف کا مزاق اڑانے کی بات کر حالات ظلمتوں کے طرف دار ہیں تو کیا امی کا چراغ جلانے کی بات کر اب غزل پیش کرتا ہوں مطلع سماتھ فرمائیں حالت خراب کیوں ہے اللہ جانتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے انسانیسا حالت خراب کیوں ہے اللہ جانتا ہے ہم پر عذاب کیوں ہے اللہ جانتا ہے حالت خراب کیوں ہے اللہ جانتا ہے حالت خراب کیوں ہے اللہ جانتا ہے ہم پر عذاب کیوں ہے اللہ جانتا ہے شوید لازہ فرمائیں کہ چھوٹی سی ایک خوشی جب ہم کو نہیں محسن چھوٹی سی ایک خوشی جب ہم کو نہیں محسن غنم بے حساب کیوں ہے اللہ جانتا ہے چھوٹی سی ایک خوشی جب ہم کو نہیں محسن چھوٹی سی ایک خوشی جب ہم کو نہیں محسن غنم بے حساب کیوں ہے اللہ جانتا ہے اور اس شید خاص طرح جانبا جاتا کہ ہستے ہوئے کمل پت پس مردگی کی یوریش ہستے ہوئے کمل پر پس مردگی کی یوریش مفلس کا خواب کیوں ہے اللہ جانتا ہے ہستے ہوئے کمل پر پس مردگی کی یوریش مفلس کا خواب کیوں ہے اللہ جانتا ہے اور شاداب اور تازہ ڈالی کی ملکیت میں شاداب اور تازہ ڈالی کی ملکیت میں سوخا گلاب کیوں ہے اللہ جانتا ہے شاداب اور تازہ ڈالی کی ملکیت میں سوخا گلاب کیوں ہے اللہ جانتا ہے میں دیکھتا ہوں جس میں مضمون درد گوتن دل وہ کتاب کیوں ہے اللہ جانتا ہے میں دیکھتا ہوں جس میں مضمون درد گوتن دل دل وہ کتاب کیوں ہے اللہ جانتا ہے شکریہ